اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندہ محمد زید میری جو بات حضرت مراشد مدنی صاحب سے ہوئی تھی جناب بھائی یوسف صاحب وابی کے مطالق جس کے بعد بھائی یوسف صاحب نے اپنا ایک وضاحتی بیان کلیب جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کری تھی کہ میں نے دارلوم کی طرف منصوب کر کے مولانا سعج صاحب کو کافر نہیں کہا ہے لہٰذا گزارش ہے کہ سامعین بھائی یوسف صاحب کی زبانی سنے کہ بھائی یوسف صاحب نے مولانا سعج کے تعلق سے دارلوم کی طرف منصوب کر کے کیا کہا ہے جو بھائی نے کافر نہیں کہا تم کافر کہہ رہے ہو دارلوم جو بھائی نے کافر نہیں کہا تم مولانا سعج سے کافر کہہ رہے ہو ادھر ادھر گھوم رہے ہو اور بات تجرب نہیں دے گئے کافر سے کر کے کہا ہے کافر جیسا ہی الفاظ ہے جس سے مسلمان پناہ چاہتا ہے پانچے ٹائم ہر نماز میں ہر حقات میں سنا آپ حضرات میں میں نے ان سے پوچھا جب دارلوم نے کافر نہیں کہا تو تم کافر کہہ رہے ہو تو فرماتے ہیں کہ کافر دارلوم نے صرف کافر ہی نہیں کہا بلکہ کافر سے بھی بڑھ کر کہا ہے اتنے صاف الفاظوں میں دارلوم کی طرف منصوب کر کے دعویٰ کرتے ہیں کفر کا مولانا سعج صاحب کے اور اس کے بعد سریح جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں نے ان کے کئی جھوٹ کھولے ہیں خود جھوٹ بولتے ہیں تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسروں کی طرف جھوٹ کو منصوب کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں دوسرے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے دعا فرمائے سبھی حضرات اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا کے اوپر میرے متعلق دو آڈیو کیلپ گشت کر رہی ہے جس میں سوال کرنے والے زید کر کے ہیں جن سے میرے چوون منٹ تک بات ہوئی تھی اور انہوں نے سوال مولانا عرشد بدنی صاحب سے دامت برکاتم سے اور مولانا سلمان صاحب سے ایک سوال کیا ہے اور ان دونوں سوال کا جواب مولانا عرشد بدنی صاحب نے بھی بلکل صحیح دیا ہے اور مولانا سلمان صاحب نے بھی صحیح دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ دارول علم دیوبند کے فتوے میں سعید کاندلوی کو کافر کہا گیا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بلکل اگر کوئی آدمی دنیا کا یہ کہتا ہے کہ دارول علم دیوبند نے اپنے فتوے میں سعید کاندلوی کے لئے کافر کا الفاظ لکھا کہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن یہ میرا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ محمد یوسف واپی جو میں بول رہا ہوں کہ میں نے ایسا کہا ہے تو میں نے زید صاحب کی آوڈیو میں تو دور دور تک کسی بھی آوڈیو میں آج تک الحمدللہ پچاسو آوڈیو ہم نے ذات جاری کیے کسی میں بھی دارول علم کے فتوے کا نام لے کے سعید کاندلوی کو کافر نہیں کہا ہے خوب جھوڑ کا سہارہ لے رہے ہیں دیوبند نے کہا ہے کہ فرقہ ازواللہ بن جائے گا ان سے میری گزارش ہے کہ میری ایک آوڈیو ایک کلپ ایسی بتا ہے جس میں دارول علم فتوے کی بنیاد پہ میں نے سعید کاندلوی کو کافر کہا گیا ہو ورنہ جھوٹ بھئی اللہ آپ لوگوں کے لئے حلال ہے آپ لوگ جھوٹ بولیں